آج تک کی ٹیم نیلان گھاٹی میں بھارت چین سیما پر ست آخری گاؤں تک پہنچی یہاں انیس سو باسک میں بھارت چین یدھ کے نشان اب بھی باقی ہیں اور اس بار بھی خبر یہ ہے کہ چین نے اپنی دو ہوای پٹیوں پر لڑا خوبی مان تینات کر دیے ہیں لیکن بھارت نے بھی چین سے نپٹنے کی تیاری پوری کر رکھی ہے لڑاکھ میں چین کے ساتھ بڑھتے ویواد کے بیچ اترہ کھنڈ میں چین سے لگنے والے بھارت کے سرحدی علاقوں میں بھی تناؤ پڑ گیا ہے بھارتی سینہ نے ان علاقوں میں بھی اپنی تیاری بڑھا دی ہے خاص طور پر اس وجہ سے کیونکہ 1962 کے یدھ میں چین نے ان علاقوں کو بھی نشانہ بنایا تھا یہ علاقہ ہے نیلانگ گھاٹی کا جہاں آج بھی 1962 میں لڑے گئے یدھ کے نشان باقی ہیں لہٰذا آج تک سمواد داتا منجید نیگی اترہ کھنڈ میں چین سے لگی سیما کے لیے نکل پڑے آج تک کی ٹیم کا پہلا پڑاؤ تھا اترکاشی زلے کا ہرشے جو اترکاشی سے 70 کلومیٹر دور ہے سرحد پر چینی سینہ کے ساتھ تناتنی کے بیچ اس وقت ہم اترہ کھنڈ میں چین سے لگنے والی ہرشل سرحد کے نزدیک موجود ہیں اترکاشی سے ہرشل کی دوری 70 کلومیٹر ہے اس وقت ہم ہرشل سے 30 کلومیٹر پہلے موجود ہیں اور یہ ایک پہاڑی لاکہ ہے جو سڑک آگے سرحد کی طرف جاتی یہاں سے نیلانگ گھاٹی کی طرف بھڑھنے کے دوران راستے میں سڑک بنانے کا کام تیزی سے چلتا نظر آیا وہیں سینہ کے ٹرک اور آئی ٹی بی پی کی بسوں میں سرحدی علاقوں کی اور جاتے جوان نظر آئے اس علاقے میں چین نے اب تک کوئی حرکت نہیں کی ہے لیکن سینہ پوری طرح سے سترک ہے وہیں چین سے مقابلے میں پلوں اور سڑکوں کا جال بچھانا کافی اہمیت رکھتا ہے دراصل ان کے ذریعے ہی بھارتی سینہ کے جوان اور ان کا ساجو سامان جلد سے جلد سرحد پر پہنچتا ہے انہی راستوں پر چلتے ہوئے ہم جلدی ہی چینی سیما سے سٹے گاؤں بگوری پہنچے پوروی لدھاک میں چینی سینہ کے ساتھ تناتنی کے بیچ اس وقت ہم اتراخر میں چین سے لگنے والی سرحد پر حالت کا جائزہ لینے پہنچے ہیں یہاں سے آگے چالیس کلومیٹر کی دوری پر نیلونگ گھاٹی ہے جہاں پر آخری گاؤں جادونگ ہے جو 1962 کے لڑائے کے بعد وہاں کے لوگ مائگریٹ کر کے بگوری گاؤں میں پہنچے ہیں اور آج یہاں پر ایک وشش پوجا ہونی تھی یہاں سینہ اور ITBP کی موجودگی ہے ان علاقوں میں اب بھی 1962 ید کے سمیں بنے پل موجود ہیں لیکن سینہ کے بھاری بھرکم ٹینکوں اور توپوں کو لے جانے کے لیے مضبوط پلوں کا نرمان کیا جا رہا ہے دراصل بگوری گاؤں نیلانگ گھاٹی میں بھارت چین سیما کا آخری گاؤں ہیں 1962 کے دوران اس سے آگے کے گاؤں اجل گئے بھارتی سینہ نے انہیں وہاں سے ہٹ جانے کو کہا اور اب وہ بگوری میں آ کر بس گئے ہیں ان سے لگنے والی سرحد نیلانگ گھاٹی کے آخری گاؤں بھگوری پہنچے ہیں دراصل بھگوری گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ تبت سے لگنے والی جو سرحد ہے وہاں کا جو بھارت کا گاؤں جاداؤں تھا وہاں سے یہ لوگ ستھاپت ہوئے تھے انہیں 1962 کی لرائی میں جیسے کہ شرلا لیک پر لکھا گیا ہے کہ 1962 سے پہلے بھارت تبت بازار جو نیلانگ میں ستھاپت کیا جاتا تھا اسے ستھاپت کرنے میں نیلانگ، جاداؤں اور بھگوری گرامینوں کا یوگدان تھا یہاں زیادہ تر لوگ دبت کی بھوٹیا جاتی سے تعلق رکھتے ہیں ان میں ہندو اور بودھ دونوں ہیں ان میں سے کئی لوگ ہیں جنہوں نے 1962 کی لڑائی دیکھی تھی اس بار انہیں چین کی کسی حرکت کی خبر نہیں لیکن یہاں کے کئی لوگ یہ مانتے ہیں کہ چین کے مقابلے ہماری طرف سڑک اور پل بنانے میں اور تیزی لانے کی ضرورت ہے 1962 کے یدھ کے نشان یہاں جگہ جگہ پر موجود ہیں آج بھی وہ بنکر دیکھے جا سکتے ہیں جنہیں بھارتی سینہ نے چینی سینکوں سے مقابلے کے لیے بنایا تھا جہاں پر 1962 کی لڑائی کے سبوت موجود ہیں یہ سینہ کا ایک پرانا بنکر ہے جو 1962 کی لڑائی کے دوران چینی سینہ کے مقابلے کے لیے بنایا گیا تھا حالانکہ پچھلے 20 سالوں میں بھارتی سینہ کی جو چین کے مقابلے میں تیاری ہے بہت بہتر ہوئی ہے آگے اگر اس گھارتی کے ہم بات کریں تو جو دہنے پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ نیلنگ دھاتی کا علاقہ ہے اور آگے سینہ اور آئی ٹی بی پی کی پوسٹ موجود ہیں اس کے علاوہ یہ جو 20 طرف کا علاقہ ہے یہ اہمانچل کننور کا علاقہ ہے اس علاقے میں بھارت چین کی تیاریوں کی بات کریں تو چین نے اپنے علاقے کے تھولنگ مٹ اور سارنگ میں ہوای پٹی بنائی ہے جہاں اس کے لڑاکو ویمان موجود ہیں دوسری طرف بھارت نے فورٹ پوسٹ تک جانے کے لیے چوڑی سڑکوں کا نرمان تیز کر دیا ہے منجیت نیگی، بگوری گاؤں، حرشل آج تک چین نے اپنے علاقے میں پل اور سڑک بنائے ہیں تو بھارت نے بھی اپنے فورٹ پوسٹ کو پلوں سے جوڑ رکھا ہے اور ان کے ذریعے اپنے لانگ خاتی میں سینہ کے جوان پہنچ رہے ہیں چین کی سرحت کے قریب بھارتی سینہ میں حلشل دکھائی پڑ رہی ہے بھارت چین کی سرحت سے محض 50 کلومیٹر دور نیلانگ خاتی کا یہ علاقہ سمدر تل سے 12000 فیٹ کی اچھائی پر ہے اس درگم علاقے میں اتنی اچھائی پر 1985 میں بنایا لانگ کا بھرچ سرحت پڑھٹے جوانوں کے لیے بہت اہم ہے سامنی طور پر چین سے لگنے والے سرحت کو جڑنے والا یہ اہم پل ہے اور اب سامنے کا علاقہ اگر آپ دیکھیں تو یہ نیلانگ خاتی کا علاقہ ہے جانوی ندی یہاں پر بھاگی رتی سے ملتی ہے ان علاقوں میں چین کی کوئی کاروائی سامنے نہیں آئی ہے لیکن سینہ کی تیناتی بڑھائی جا رہی ہے فورورٹ پوسٹ پر بھارتی سینکوں کی موجودگی کو دیکھا جا سکتا ہے چین کی ہر حرکت پر سینہ کی نظر ہے کسی بھی ہماکت کا چین کو قرارہ جواب ملے گا منجیت نیگی نیلانگ خاتی آج تک